سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بالعالمین والعقبت للبتقین والسلام علی رسوله الكریم فوض باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ وعلیب الحکیم محترم ادرات جیسا کہ یہ ذکاة کے بارے میں پروگرام چلا ہے اور آگم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ نے جندگی نہیں تو ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ذکاة کس کو دی جائے کیونکہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کیونکہ بڑی ہی لوجیکل بات ہے کہ ایک آج ہی پیسہ نکالے اور غلط جگہ اگر نکال دے تو اس پیشے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لہذا اس کو آپ غور سے سنیں کہ پروردگار عالم نے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو یا جن کٹیگری کو رکھا گیا ہے اس سے بڑی لوجیک ہے اس کے پہلے جو بھی مذاہب ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ نہ تو ان کے اندر ذکاة کا کوئی سسٹم تھا اور ذکاة دینے کا اور نہ ذکاة خرچ کرنے کا سسٹم تھا جو کچھ تھوڑی بڑی معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ طور پہ حاصل ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے ذکاة کو تین سسٹم پہ کر رکھا تھا اس سسٹم پہ یہ ہوتا تھا کہ جو غلہ یا پھل توڑا جائے یا کٹا جائے اس کا تھوڑا حصہ کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور جانور وغیرہ اس کو کھانے اسی کو ذکاة مان لیا جاتا تھا اور دوسرا حصہ یہ تھا میں نے شروع بتایا تھا نسخال دیا جاتا تھا وہ بیت المغدس کے حوالے کر دیا جاتا تھا اس کی تعمیر میں یا جو کچھ بھی ہوتا تھا اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ جو جانور لوگ پالتے تھے اس کا ایک بٹے دس حصہ ذکاة نکالی جاتی تھی اور یہ ذکاة ساری کے ساری بیت المغدس پہنچتی تھی اور وہاں سے لوگ پکنک مناتے تھے وہی جو اپنی ذکاة نکالتے تھے اسی کے ذریعے پکنک ہوتی تھی وہی کھاتے پیتے تھے اگر کچھ جانور بج گئے تو اس کو فروخت کر کے وہ پیسہ بیت المغدس میں ڈال دیا جاتا تھا اس کے علاوہ ذکاة کا کوئی شسٹم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ذکاة کے شسٹم کو انٹروڈیوز کرایا اس کا تعارف کرایا گیا اس کے وہاں پر مککے میں تھی یہ لوگوں کے خیال میں تھا کیونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ مدنی دور میں ذکاة سسٹمیٹک طور پر جو ہے وہ نہیں تھی بلکہ مدینہ میں مککے میں سسٹمیٹک نہیں تھی مدینہ سنواتھ ہجری میں آ کر کے اس شسٹم سے ذکاة تھی جس شسٹم سے آدم ذکاة ادا کر رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ذکاة جو ہے وہ دوسروں کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اپنے لوگوں کو یہ ایک عام رویہ لوگوں کے دمیان میں موجود تھا اور اس کی وہ لوجکیں دیتے تھے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو وہ اپنے بھائی بہن کو دے دیں گے تو یہ گویا کیا ہے کہ ان کے اوپر احسان جتانہ ہے لہذا وہ ان کو نہیں دیتے تھے دور دور کو دیتے تھے قرآن مجید لیت کی سختی سے اور ہمارے اسلامی پالیسی میں اس کو سختی سے مناشتیا جائے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکاة اسٹارٹ لی جائے گی قریب قربت والوں سے اب اس میں ایک کراس کی اُسٹرن اڑتا ہے کہ ہم نے اپنے قریبی رشتہ دار کو دے دیا اب سوال یہ ہے کہ جو دور والے ہیں ان کا مسئلہ کیسے ہلوگا یہ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جو دور والا ہے وہ بھی تو کسی کا قریبی رشتہ دار ہے جس کو ہمارا جو دور والا ہے وہ کسی نے کسی کا کیا ہے قریبی رشتہ دار ہے نہاں ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے اس کو آج سومنے بہت پلیئر میں یہ جو قریبی رشتہ داروں کے دینے کی بات کہی گئی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کے سامنے دو مسائل آئے ہیں مثال کے طور پر بہن پریشان ہے ٹھیک ہے آپ کے شہر میں ایک آدمی آپ کا دوست پریشان ہے اب یقینی بات ہے کہ بہن جو ہے وہ قریب ہے دوست جو ہے اس کے بعد بہن یہ دیکھنا چاہیے دونوں میں کہ دونوں کی جس ضرورت کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کون سی ضرورت زیادہ ہے اس کو ترقی دی جائے کی قربت کو ترقی نہیں دی جائے کی اس کو نوٹ کر لیا آج مثال کا طرف بہن پیسہ چاہ رہی ہے اس وجہ سے کہ اس کو گھر کا کلر کرانے کا پیسہ نہیں ہے دوست جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے اب آپ یہ سمجھ کر کے نہیں صاحب مولانا صاحب نے تو تقریر کیے کہ پہلے قریب والوں کو تو بعد باعت والوں کو تو لہذا میں بہن کو دوں گا یہاں بہن کو نہیں دی جائے جائے دکار تو یہ ہم کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ہم کو فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم جو دکار قریبی کا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو مت نظر رکھیں کہ ہم جت مد میں مانگا جا رہا ہے وہ کون کی مد جہے وہ زیادہ توجہ کے لائق ہے بات سمجھے تو مہد ایک چیز کو سامنے نہیں رکھیں کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا ہر حال میں ہر حال میں نہیں دیا جائے گا ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوا دیا جائے گا اب بات ایک دم کلیر ہو گئی کہ رشتہ داروں سے اس پاس لیں گے شرط یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں ان کی ضرورت زیادہ ہو ایسا ہو تکتا ہے دونوں کی ضرورت خیم ہو تب ایسی شکل میں ان کے پاس کیونکہ یہ قریبی رشتہ دار ہے لہذا یہ ایک درجہ اس کا بڑا ہوا اس کو پریفرن لیں گے یہ بات کلیر ہو گئی کسی کلیر صاحب نے فون کیا گا کہ آپ نے تکلیری لیکڈنی یہ بات کہی کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا تو اس کی کیا ہے تشریح تو ہم نے پہتا ہے آپ کے سامنے اس بات کو کلیر کر دے آشاء دوسری چیز اب جو بات ہم آپ کے سامنے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں سننا اس میں آٹھ لوگوں کو آٹھ کٹیگریز کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے حالانکہ ہمارے پاس محجد ایک بہت بڑی مد ہے مدرسے کی تعمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہسپٹل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان تمام کی مدر ذکاة احتمال نہیں ہوتاکتی ہے نہ محجد میں دی جا سکتی ہے نہ مدرسے کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے نہ یقیم خانے کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے نہ ہسپٹل کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے ان تمام جبوں پر ذکاة نہیں دی جا سکتی ہے جہاں پر قرآنِ مدین نے ذکر کیا ہے ایک صحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میں پریشان ہوں آپ مجھے دکات سمجھت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دیکھو میں تم کو مسئلہ بیان کر دے رہا ہوں پروردگارِ عالم نے آٹھ آدمی آٹھ چیٹیگری کو دکات کی مجھے رکھا ہے مجھے بھی یہ اختیار نہیں دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعو شریف کی روایتیں کہ یہ مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ بھے اپنی مردی سے دکات جہاں چاہوں وہاں لگا دوں اس کو پروردگارِ عالم نے خود فکس کیا ہے وہ آٹھ چیٹیگری یہ ہے اب یہ تم بتاؤ اس میں کس کٹیگری میں تم داخل ہو اگر تم اس کسی کٹیگری میں انوالو ہو تو ہم تم کو دکات دے سکتے ورنہ یہ ہمارے بچ میں نہیں ہے کہ ہم اس کو دکات دے دیں بہتا جنا گئی یہ بہت اہم ہے کہ ہم جب دکات نکالیں تو اس میں جو ہے اس بات کو مت نظر رکھیں امام مونیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اس میں جو بیس ہے وہ دو ہے پورے آٹھوں میں آن کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مہتاج ہے نمبر ایک اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اس کا مالک بنانا شرط ہے جب تک مالک نہیں بنے گا کل ہی میں نے بجایا تھا کہ اگر آپ نے کھانا زکاة کے پیسے سے دھر میں پتا کے کھلا دیا تو زکاة نہیں عدا ہوگی کیونکہ وہ کھانا آپ نے اس کو ہینڈوور نہیں کیا وہ اس کا مالک نہیں بنا آپ نے نکالا آپ نے دیا وہ اور کہتا تھا نہیں سارے مسائل ہیں لہذا زکاة میں ان کے ندلی کے شرط ہے کہ اس کو مالک بنائے جائے اور اس شرط کی ان کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کے یہ آیت ہے کہ صدقات یہ جو زکاة صدقہ یہاں زکاة کے معنی میں ہے کہ فقراء کے لئے ہے لام جو عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی مالک بنانے سے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لام پروردگالہ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ اسپیشلی اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو مالک بنایا جائے تو سب سے پہلے کٹیگری جو دیکھر کی گئی ہے وہ فقراء کی فقراء کی سے کہتے ہیں فقیر فقیر کی جمعہ فقراء ہے اربی میں اردو میں تو فقیر مسکین سب ملے جلے معنی میں استعمال ہوتا ہے غریب فقیر مسکین عربی بہت ریشل آنگویج ہے جب وہ ایک لفت استعمال کرتی ہے تو اس کا پرٹیکلر معنی ہوتا ہے خات اس کا معنی ہوتا ہے اب اس کو لکیٹ نہیں سکتے ہیں اسی بجیات پر عرب پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ تم گونگے ہو تمہارے پاس اپنی بات کو کہنے کے لئے ورڈ کی شارٹج ہے سبجھے بھی؟ تو اس بلیات پر ان کا اگر کوئی لفظ قرآن و جید ارسال ہوتا ہے تو ہر لفظ اپنا ایک معنی رکھتا ہے ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستا کہ آپ جیسا چاہے ویسا کر لیں تو فقیر کی جو جیسیلیشن عربی میں ہے وہ یہ ہے کہ آج کا کھانا موجود ہے بچارے کے پاس کل کیا کھائے گا یہ معلوم نہیں ہے اس کو فقیر کر دیں اب ایسا کوئی بھی ہوگا اس کو ذکات دے جا سکتی جس کے پاس آج کا کھانا ہے دوسری جو لفظ دوسرا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیا مسکین کا مسکین کیسے کہتے ہیں انگلیس میں ایک معنی استعمال ہوتا ہے ہینڈ تو ماؤت ہینڈ تو ماؤت مطلق یہ کہ بچارہ کسی طرح مہینہ گزارتا ہے اور ہر مہینے کے آخر میں آ کر کے معاملہ غربہ ہو جاتا ہے ایسا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی گاڑی چلانا چاہتا ہے تو مسکین کی دیفنیشن کیا ہے کہ جس کے پاس جو صاحبِ نصاب نہیں ہو یعنی سیسٹی ٹو اینڈ ہاپ تو نہ سلور کے برابر اس کے پاس نہ کیس ہے نہ چاندی ہے کچھ نہیں ہے ضروریاتِ زندگی کا سامان گھر میں ہے مثال کہ تاتا فائچل ہے اس سے چلتا ہے گھر میں بیٹ پڑا ہوا ہے اس پر سوتا ہے ایک تھوٹا تھا سوپہ ڈال لکھا ہے بیٹھتا ہے آج کل جیسے موبائل استعمال میں یہ ساری چیزیں ہونے کے بوجود یہ سب اس کی ضرورت ہے لیکن چلتی ہے گاری مشکل تھے لہٰذا یہ دوترا شخص ہے کہ آج اس کو دکات دے سکتے ہیں اچھا ایک بات اور بریکٹ کی بتاتے جلیں اس بات کو متے نظر رکھنا ہے کہ دینا ہے اس شخص کو جو اپنی ضرورت کو کسی سے بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں یہ جیسے یہ جو دروازے پر مسجد کے کھڑے رہتے ہیں ان کو دکات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے بارے میں یہ تو تیشہ ور جو ہیں کیا کہتے ہیں پقیر ہیں ان کا پورے سال کا تیشہ یہی ہے وہ تو در کنار ہے بعض بعض علاقوں میں پوری پوری قوم ہے ہمارے گاؤں کے قریب میں پوری ایک قوم ہے جو پچھلے چار سو پانسو سال پہ پھر یہی کام کر کے کوئی کام نہیں ان کو کوئی جواب نہیں ہے چھپانا ہے رتیب اب تھوڑا سے ایڈوانس ہو گئے ہیں پہلے ویسے مانتے تھے اب رتیب چھپا لیتے ہیں جالی طور پر کہیں سہلاب آیا ہے تو وہ پوری قطعی لے کر گھومتے رہتے ہیں کہ سہلاب آیا ہوا ہے ہم پناہ جگے کرینے والے ہیں کہیں سساد ہو گیا ہے کہیں زلزلہ ہو گیا ہے وہ ایسے پورے ہندوستان میں کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو ذکات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ سے راستے میں مانتے کلتے کلتے ہیں زکات دینے کے لیے آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں لیکن مو نہیں کھول پا رہے ہیں قرآن و جید نے بھی اس کے بارے میں تشریح کی اور تشریح بھی فرمائی واضح کیا اس بات کو کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خاص کر کام کر رہے ہیں اور ان کا پیج چلنا مشکل ہے ایسے لوگوں کو چھپکے سے جا کر پکڑا دینے کا ہے یہ مسجد کے سامنے جو کھڑے ہو کر کے راستے میں کھڑے ہو کر کے مورکہ پہن کر کے مسکی مل کر کے دو طریقی کپپل پہن کر کے اور چھئی لڑکا کر کے جو آپ سے مانگ رہی ہیں نا ان کو زکات دینے سے پڑھے کریں آپ ان کی مدد کریں ان پاک سے زکات بہت امپورٹنگ مد ہے اس کو بہت صحیح کے جو پر جانا چاہیے تو جو لوگ پریشان ہیں اور اپنی پریشانی کو ذکر نہیں کر پا رہے ہیں ان سے کیا کریں آپ دکات دینے کی فکر کریں اور اس کے لئے تھوڑا سے ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ایسے کون لوگ ہیں کس محلے میں کون پریشان ہے اگر یہ سب ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھی بات ہے اچھا یہ جو ہمارے مدارس کے لوگ آتے ہیں جب تک ان کے بارے میں بھی آپ کو یقین نہ ہو جائے اس میں بھی تقریباً تھا کہ اسے 35 پٹنگ جالی آتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہے اسی شہر میں ان کو یہ معلوم ہے کہ جالی پوری پوری ٹیم نکلتی ہے ایک دو آدمی لی پوری پوری ٹیم نکلتی ہے لہٰذا اس میں بھی اس کے دو تین طریقے آپ کو بتا جاتے ہیں کہ آپ کیسے معلوم کریں گے یہ جالی ہیں یا صحیح ہیں مثال کے دور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلا مدارس سے آیا اور آجستان کے فلا مدارس سے پہلا خبال ہوتا کریں آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اگر وہ سفیر بتاتا ہے کیا بتاتا ہے سفیر بتاتا ہے اگر آپ کو یقین ہے جیسے ظالم دیغن کا سفیر ہے اس کے لئے کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو پیپر میں آ چکا ہے رفیز میں کر کے آیا ہے سب فوتوں تک اس کا پہلے شاہر ہو جاتا کہ اس علاقے میں فلاں فلاں لوگ ہمارے جا رہے ہیں ان کا ایڈی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ جو چورہے والے بھوم رہے ہیں ان کے لئے آپ یہ تین سوال کریں اور اگر وہ کہتا ہے ستاب میں وہاں پڑھاتا ہوں وہ پوچھتے بولتا ہے کہ ستاب میں پڑھاتا ہوں تو انہوں نے پوچھے کون تھی کتاب پڑھاتے آپ کون تھی کتاب پڑھاتے ہیں اس کتاب کا نام بتائے اور اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے یہ دو سوال کریں گے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا لہذا یہ آنکھ بند کر کے دیکھیں بھولا مومن اللہ کو نہیں پسند ہے کہ بے خوب بننے والا ایسا مومن نہیں مومن کو نہایت شارک ہونا چاہیے سمجھے نہیں بھولا مومن پرورتے گارے عالم کو نہیں پیدا بھولی عورت تو پسند ہے لیکن بھولا مومن ایسے بے خوب بنتا رہے پبلک میں اور وہ سمجھے نہیں یہ سیدھے سادے کی ضرورت نہیں ہے آپ شارک رہیں دنیا آپ کو یہ سمجھے کہ ہم ان کو بے خوب نہیں بنا سکتے ہیں جب یہ معلوم ہو جائے اس کو جدام میری غلطی پکڑی گئی اب آپ اس کے ساتھ نام رویہ اکسیار کے نہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے اوپر یہ اثر نہیں سوڑیں کہ ہم نے اس کو بے خوب بنانے اور مومن کو بے خوب بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے برمایا کہ ایک مومن ایک دوراق سے دو مرتا نہیں دفا جاتا مطلب کیا ہے کہ پہلے مرتا تھا انسانیت کے ناتے دھوکہ ہو تکتا ہے میری فاسبلٹی ہے لیکن پھر اچھی کہ جائے پھر دفلے گئے اس کا مدد تم نے بے خوبی کیے تم شارک نہیں ہو یہاں شارک ہونا چاہیے باتنگاری نہیں اچھا تو پہلی مد کیا ہے فقیر کی ہے دوسری مد کس کی ہے مسکین کی ہے مسکین کی سے کہتے ہیں جو صاحب لطاب نہیں ہے ضروریات زندگی کا سامان اس کے پاس ہے اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کسی طرح زندگی گزار رہا ہے ایسے شخص سے ہم مدد کریں گے ضروریات زندگی کل بھی بدا دیا تھا یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ با یہ ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا نیت کر لیں ضرورت ہیں تیسری کی انتہاگے ہے یہاں پر والعاملین علیہا جو لوگ ضرورت کو کلیکٹ کرنے کے لئے یہ ضرورت کے کلیکٹ کرنے والے جو مدد سے کہ خطیر ہوتے ہیں یہ ایک میں شامل نہیں ہیں یہ حقیقت میں اس کا پورا تعلق اسلامی نظام پہ ہے اسلامی حکومت پہ ہے اسلامی حکومت ہوگی زکاة دپارٹمنٹ ہوگا زکاة دپارٹمنٹ لوگوں کو متعین کرے گی کہ آپ اس طلاقے کے جا کر کے کہ آپ زکاة کلیکٹر کریں گے آپ اس طلاقے میں کلیکٹ کریں گے اس طریقے سے وہ جو کلیکشن کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھلے ہی لفتی کروڑ پتی ہوں ان کی تنخواہ زکاة مد سے دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تینسرے لوگ ہیں کیونکہ اس کا زیادہ ہمارے پاس تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ زکاة کو ہم نظم سے کریں گزرات وغیرہ میں اس کا بہت اچھا ششکم ہے کرنا تک ہے اور بکیہ ہشٹیٹ میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے اسلامی حکومت موجود نہیں ہے آپ اپنے اپنے علاقے میں ایک نظم بنا سکتے ہیں کتاب سارے لوگ زکاة یہاں جمع کریں پھر وہاں کوئی بھی آتا ہے آپ بولے آپ وہاں جا کر کے بات کریں اور وہاں پہ کیا ہو پورا سسٹم ہو ان کی تحقیق کرنے کا مدرسے والے ہی آ رہے ہیں تو بھی دیکھیں ایک مدرسے والا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پانچ ہزار بچے ہیں ان کو بھی آپ نے پانچ سو روپے کھما دیا ایک آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دو سو بچے ان کو بھی پانچ سو روپے کھما دیا یہ کونٹر سسٹم ہوا پانچ ہزار والے کے ساتھ پانچ ہزار والے کا بھی ہٹ کرو دو سو والے کے ساتھ دو سو والے کا بھی ہٹ کرو بیٹھ والے کے ساتھ بیٹھ والے کا بھی ہٹ کرو تو اگر وہ پورا سسٹم ہو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں ایک مہینہ دو دانہ ٹائم دے دیا جائے کہ آپ دس سے لے کر دو بجے تک بیٹھے رہتے ہیں آپ جائیے اپنے مطلب کو رکھیں ہم پورے شہر والوں نے دکاة وہاں دے دیئے ہیں یہ بہترین سسٹم ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم یہ سسٹم کو فالو نہیں کریں لیکن دکاة چاہتا ہے دکاة کا نظر چاہتا ہے کہ اس کو نظر مستے نکالا جائے اگر یہ سسٹم اختیار کیا جائے تو چانسز یہ ہے کہ اس میں جو فور ٹونٹی کے شہرن ہیں ہم اس پر تنپرل کر سکتے ہیں اچھا والمعلفت قلوبہم سوسی مت بیان کی گئی ہے کہ دلوں کو جیتنے کے لیے دکاة دینا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے اس میں زیادہ تر زیادہ تر نہیں بہتر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ مد ختم ہو چکی ہے منسوخ ہو گئی ہے لیکن جتنے نئے سکوالر سے وہ کہتے ہیں جنم غلط بات یہ مد ختم نہیں ہوئی ہے یہ ہے کہ مد ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اسلام بہت پسند ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر میں اسلام قبول کر لیا تو میرے گھر والے مجھے ساتھ کوئی کورپریٹ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ پیسو کی پرابلم آ جائے گی آپ نے کہا کوئی مد ختم نہیں آپ قبول کرے آپ نے نیل کی کہ اس کو دقاتمہ سے مدد کر دی جائے گی ایک آدمی گویا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس پر یہ کدھی نہیں ہونا کہیے کہ ہم اسلام قبول کر لیں تاکہ ہماری اکنومکل پوزیشن اکشی ہو جائے اس کو بہت کیر کرنا ہے بعض لوگ ایسا کر دے نا کہ ایک مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں یہ جو مسلمان ہونا چاہ رہا ہے یہ تو بکوات ہے یہ تو اس لڑکی کے چکر بھی مسلمان ہو رہا ورنہ مسلمان مسلمان کے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے ہی اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس ایک فنڈ ہے کہ وہ اگر ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا چاہے کہ وہ آپ کو کیا دھرے چیز کریں کہ ہم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اپنی ایک معاشی حالت کو آپ سے تمام لیں اور اس کے بعد صرف دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس پر سنٹرولی طریقے سے کہ اس کا ہم پرچار نہیں کرتے ہیں جب پھن جاتا ہے معاملہ تو ہم اس میں سے کیا کریں اس اس کی مدد کریں دوسری اس میں شکل یہ ادھکتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا آلڑی اب جب ہو گیا تو پرابلم کھڑی ہو گئے اب جب پرابلم کھڑی ہو گئی تو حقیقت میں اب وہ محتاج کی نصر میں داخل ہو گیا لہٰذا اس کا بھی دل نرم کرنے کے لیے ذکات دی جائے گی لیکن حقیقت میں وہ محتاج کی کٹیگری بھی داخل ہے لہذا وہاں بھی اس کی مدد کی جاتی ہے بعض لوگوں نے اس میں یہ لکھا ہے جن لوگوں نے اجازت دی جو لوگ کہتے ہیں منفوق ان کے سامنے تو یہ پوری آیت کا یہ لفظی اس کا آرڈیننٹ ہی ختم ہو گیا ہے لیکن یہ کہنا اچھا نہیں ہے بلکہ آرڈیننٹ واقعی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی معلوم ہے کہ مطلب کوئی بہت بلا بدماش آدمی ہے اسلام کو نفطان پہنچانا چاہتا ہے اگر اس کو کچھ دیو بھلا دیا جائے تو یہ خاموش ہو جائے گا اسلام اور مسلمانوں کو ات سے افادت ملے گی تو دکات کی مدد سے اس کی مدد کر کے مسلمانوں اور اسلام کی افادت کرنے کے سکر کی جائے گی ایسا کبھی تو بھی کیا ہوتا ہے کیا جاتا ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی میڈیا والے بہت ست آتے ہیں میڈیا والے بہت ست آتے ہیں تو چھوٹی سی اسلام کے خلاف قبر آ رہی تو قدر جلاب دیکھیں پیپر آپ پڑھتے رہے تو کچھ پیپر والے ہوں گے کیونکہ پیپر میں جو ہیڈنگ ہے وہ واقعے میں نہیں لگائی وہ انسیدن میں ہیڈنگ نہیں لگائی ہیڈنگ تو جنرلیس سے لگائی ہے اور جنرلیس جیسا چاہتا ہے وہ ایک ہیڈنگ للا دیتا ہے مثال کہ دوپر ایک چھوٹا سا قتل ہو گیا اب انہوں نے ہیڈنگ لگا رہا ہے کتاب اس قتل کے وجہ پورے علاقے میں ایک دم جو ہے وہ جو لب استعمال کرنا چاہی استعمال کرنا ہے اس لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کا سکون غارت ہے حالانکہ آپ وہاں خود جائیں گے بتا جلے کہ خوش نہیں ہے وہاں یہ میڈیا والوں کی شرارت ہوتی ہے فرانچ نے ایک مرتا میڈیا نے ایک میوز لگائی گوہر دیکھنیا کہ یہ صحیح ریپورٹ ہے ایک پاگل کتا ایک پھٹپاہ پر چلتے ہوئی عورت پر اٹائٹ کر دیا ایک آدمی جوان تھا اس نے دیکھا کہ کتا پاگل ہے کتا پاگل تو معلوم ہو جاتا نا کہ یہ پاگل کتا ہے اس نے کہ وہ عورت پر اٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے دبک کر اس کی گردن پکڑ لی کتے کی کہ اگر ایک ہے لے کہ مر جائے گی اس نے گردن پکڑ کر اٹھا لیا کتے کو اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کتا مرنے گیا اس نے دبا دیا گلا اس کی جہائے بریکن ختم ہو گئی سوافلے نا مر گیا ایک ریپورٹر کہیں کہیں وہ دیکھا بڑا خوش ہو آیا اس نے اس کی عورت کی جان بچائی وہ آیا کیانا میں تمہارا کہاں کے رہنے والے ہو سب بتایا نام بتایا مسلمان پہلے اس نے بڑا پریشوٹ کیا تم نے اس کی جان بچائی ہے وہ ہے وہ ہے دوسرے دن اس نے ریپورٹ لگائی کہ ایک دہشت گردنے کتے کی جان لے لی اس کو کہتے ہیں میڈیا اور اس کو کہتے ہیں ریپورٹنگ اگر وہی جان کیا ہوتا تو بہادر ہوتا وہی خان کر دیا جان کے بجائے خان کر دیا تو وہ کون ہو گیا وہ دہشت گرد ہو گیا اور اس نے خود جس بندے نے وہ مارا تھا اس کی فوٹو کے ساتھ اس نے چھاپا اور اس کو حیرت رہی بات میں اس نے دوسرے دن پھر نیوز لگائی لگوائی اپنی اب اس کے لئے اس کو پیسہ دینا پڑا نیوز لگانی چلیے ایسے حالات میں بعض لوگوں کا کھنا ہے کہ پیسہ دے کر کے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے یہ بات آپ کو بتانا چاہیے رہو بہرحال اس پر اتفاق نہیں ہے لیکن یہ سارے مسائل پر بعض لوگوں کی رائے سکولر ایک انتبان جگہوں پر خرچہ ہو سکتا ہے و پھر رقاب پانچی اس کی جو جو کیٹیگری ہے وہ گردن گردن چھوڑانا سے مراد جو ہے غلام کو آداز کرانا ہے اب غلام اس وقت دنیا میں موجود نہیں کئی بھی اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے بڑے سسٹم افتیار کیے آپ دیکھیں کئی کئی جگہ پر قرآن مجید میں جہاں جہاں فائن آتا ہے روزے کا فائن ہے ختم کا کپارہ ہے فلا کپارہ ہے ان سب میں ایک رکھا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو غلام کو آزاد کر دو ذکات کا مستقل ایک پند رکھ دیا اس لئے کہ ذکات کہ ذکات وہاں پہ خد سیدھ آتا ہے جہاں پر غلام کو آزاد کرانے کی بات سہی گئی ہے اچھا اب غلام موجود نہیں ہیں تو اکثر لوگوں پر تو کہنا یہ ہے کہ اگر غلام پائے جائیں گے تو یہ مد استعمال ہوگی غلام پائے نہیں جائیں گے لہذا یہ مد استعمال نہیں ہوگی کچھ لوگوں پر کہنا ہے نہیں سب یہ جو قیدی ہیں جیل میں جو چلے جاتے ہیں خاص طرح وار کے دائم پر تو کدھی کدھی گورنمنٹ کو خشتے کرنا پڑتا ہے ایک قیدی کو چھوڑانے کے لئے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قیدی کو چھوڑانے کے لئے بھی جہاں وہ جتات دی جا سکتی ہے بہت لوگوں نے بڑھ کر کے کہا ہے جبکہ یہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی غریب کو کسی نے کدنیس کر لیا اور وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو آئیسی شکل میں اس کو یہ پیسہ دے کر ہم نے کہا جب وہ غریب ہے تو توالیے مہتاز کی لس میں داخل مہتاز کی لس میں رکھو تو قیدنیس کی سکل میں کیوں لارہے ہو تو یہ آلیہ دی ہمارے پاس مہتاز کی اکلیسٹاللی نہیں چاہے موجود ہے ویسے آپ دیکھیں بیسک طور پر زیادہ تر مہتاز میں شامل ہو جائیں گے تو یہ جو غلام کی آدازی کا مطلب ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ قیدی کی بات کہی جا سکتی اس سے بے اتفاق نہیں ہے والغارمین جل دو لوگ مقروض ہو گئے ہیں مقروض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے قردہ لیا اب وہ قردہ پھیر نہیں پارا دکھا رہا اگر ایک آدمی نے ضرورت ناجائب ضرورت نہیں ناجائب کے لیے قردہ لیا ہے اور آپ کے پاس ذکات کی مدہ ہو کہتا ہے کہ میں تریشان ہوں مقروض ہوں میرا قردہ آدھا کر دو تو پھر آئیسی جسے پر پر پہتا نہیں استعمال کیا رہا ہے تو وہ ناجائب سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے باپ پر انتقال ہوگا مجھے برسی کرنے کا ہے مجھے پانچہ دار رکھا میں نے قردہ لے کر برسی کیا ہے یہ جو پانچہ دار قردہ لے کر برسی کیا اس لئے اسلام نے نہیں بتایا تھا یہ تم خود ادا کرو کیونکہ اگر تم ایسے لوگوں قیدہ کرتے رہو گے تو برسی کا سسٹم اور قیدہ کورپریٹ ہوتا رہے گا جو سمجھے کہ برسی مناتے رہے اور قردہ لے کر کے دکات کی مجھے کیا کرو ادا کرتے رہو یا ایک آدمی خطرہ اس میں جہاں پیسہ خرچہ کر رہا ہے یا ایک آدمی جہاں وہ شرابی ہے حرام کام کر رہا ہے ایک آدمی شادی میں دے چکا کر رہا ہے یہ تمام مدے جو ہیں ان تمام مدے میں اگر وہ قردہ لیا ہے پیسی شکل میں اس قردے کو دکات کی مجھے نہیں ادا کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے لازم کیا ہے کہ ضرورت کے لئے قردہ لیا وہ ضرورت آپ کو بتایا دا میں نے کہ تین قسمتی ہوتی ہے کھانا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے رہنے کے لئے شلٹر نہیں ہے مکان نہیں ہے ان تینوں کے لئے اس نے قپڑا لیا ہے زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے بچے ہیں پیس نے جمع کر پا رہا ہے اس نے اس کے لئے لیا ہے یہ تمام شکلیں جس میں اس کو قردہ لیا دے گئے گاری نہیں چلتا نہیں اسکول والا بچے کو نکال دے گا لہذا مجبور ہو کر کے قردہ لیا ہے اگر ایسا آدمی ہو گیا ہے تو ایسے کر دیکھو اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی محتاج کی لسٹ میں داخل ہو گیا میں ہی بات کر رہا ہوں کہ ہر طرق سے وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو محتاج اور مسکین کی لسٹ میں داخل ہے تو یہ الگ باتیں محتاج بننے کی شکل کیا ہو تک کہ یہ قردہ لے کر محتاج بنا ہے دوسرا آدمی محتاج ہے سیلدی کم ہونے کی وجہ سے تیسرا آدمی محتاج ہے پہج ہونے کی وجہ سے بھائی اللہ یہاں کب نہیں لاتی یہ لوگوں کو معلوم کی نہیں لاتی ایسے مجلے سے پرشتے آتے ہیں اور جہاں پرشتے آتے ہیں وہاں نہیں لاتی کوئی بھی ٹھیکر میں نہیں سوتا سوتے دیلہ ٹھیکر میں وہاں شیطان لیتا ہے جہاں شیطان لیتا وہاں لوگ کوئی نہیں سکتے سونے کے لیے لازم ہے اسی لئے سب سے زیادہ لوگ جمعہ میں سوتے ہیں جمعہ کے خدوے میں سب سے زیادہ لوگ سوتے ہیں کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا ندول زیادہ ہوتا ہے اور جہاں پر ہنگامہ ہوتا ہے مو بھی چلتی رہے دانس ہوتا رہے وہاں پر نہیں سوتا کیونکہ شیطان کو سونے سے ایسے ہیں فرشتہ جہاں رہے گا وہاں سکونت ہوگی وہاں پر نیند آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ میں جا کر کے ہونا کر کرنا کہ فرشتے آئے چلت ہویا جائے یہ مطلب نہیں ہے نیند لانا الگ ہے نیند کا آنا الگ ہے نیند آ گئی یہ ممکن ہے لیکن جان بجھ کر کے لانا نہیں ہے کیا کہے راضہ مہتاج ہاں ہاں کردہ دار تو کردے میں بعض لوگ مہتاج ہو کر کے مقروض ہوئے ہیں بعض لوگ آپائیز ہو کر مقروض ہوئے ہیں بعض لوگ کم سہلے کے بنیاد پر مقروض ہوئے ہیں بعض لوگ بڑی سیملی کے وجہ سے تو مہتاج ہونے کے الگ الگ وجہ ہوتا تکی ہے یہاں پہ جو بندہ مہتاج ہوا ہے پریشان ہوا ہے وہ کردہ لے کر کے پریشان ہوا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کتاب اس کے پاس تو موبائل ہے موٹر سائیکل بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اس کی ضروریات اس کے بوجود اس کے اوپر کردہ ہے لیکن اگر اس کے پاس احساس امان معلوم ہو جائے تو اس کی ضروریات سے مثال کے تردہ جنمنٹی ہی رکھے ہوئے پچیس ہزار روپے کی ڈی وی ڈی پلیئر رکھے ہوئے ہے پانچ ہزار روپے کا موبائل رکھ رکھا ہے پندرہ ہزار روپے موبائل جو ضرورت ہے اس کی جو غریب آدمی کے وہ دو سو روپے میں پانچ سو روپے میں بھی وہ رکھا لیکن یہ دو سو دار کا موبائل رکھا پھر ایسے آدمی کو کردہ نہیں کھڑائیں گے بولیں گے پہلے ان چیزوں کو ایک شامل نہیں ہے پھر ایسے ضروری آجے زندگی میں ہے لیکن سی بھی نہیں رنے بیسا نہیں ہوگا کہ ہمارا کھانا نہیں حظم ہوگا بات سمجھے رہے جو ٹی بی ہے وی سی آر ہے دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے موبائل لیے گھوم رہا ہے آجا کار کے ضرورت نہیں ہے کار لیے گھوم رہا ہے گاری اس کے بجائے سائیکل سے چل سکتا ہے قریب اس کا آخری دس ایکل سے جا سکتا ہے اس کے بوجود رنگ مارنے کے لئے موٹ دس ایکل ہوں ہوں کر کے روزانہ چل لائے ایسے تمام لوگوں کو پہلے بولا جائے گا کہ یہ بیچو اپنا کردہ ادا کرو اگر نہیں ادا ہوتا ہے تب ہم دکاسی مد کے آپ کو مدد کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ دکاسی مد کو میسیوز کریں گے بات سنگی آگئی اچھا اس کے بعد وفی طبیل اللہ چھٹی تاکی مد ہے اللہ کے راستے میں اس میں زبردست اختلاف علماء کا وقع کا جس میں کون کون لوگ سامل ہے جس پر سب کا اتفاق ہے پہلے وہ بتا دیتے ہیں پھر اختلاف بتا دیتے ہیں اس میں سب کا جس پر اتفاق ہے وہ اس بات پر کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاس جنگ کے لئے سامان نہیں ہے کہ جس پہ وہ پائٹ کریں مثال کے طور پر گھر میں اس کے ساڑھے 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 باوندولہ چاندی ہے ریوالور میں تین ہزار کی منمم اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ساڑھے باوندولہ بیج بھی دیں تو ابھی ریوالور ہم نہیں خرید کرتے ہم کو ضرورت ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ساڑھے باوندولہ موجود ہے اس کا ساڑھے باوندولہ ہونے کے موجود بھی وہ ایک دن خریدنے کے لائق میں نہیں ہے لہذا ایسے مجاہد کو جس پر سبتہ اتفاق ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے جا رہا ہے اس کو اچھے ہتھیار کے خریدنے کے لیے دکات کی مستے پیسہ دیا جا سکتا ہے کیا ہے وہ امیر کیوں نہ ہو کیونکہ امیر تورے باوندولہ کانجی پہ سکتا ہے اور میں آپ بتا رہا ہوں کہ نیوالور دو دو لاک دو لاک تک کیوں تک سکتا ہے اچھا دوسرا جو ہے امام مونی پر حمد اللہ 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 جاتے ہے کہ حاجی کو دیا جا سکتا ہے آپ تو جنگلے حاجی تو خدا لیڈی اتنا پیسہ سکتا ہے حاجی تو ہمارے ہاجی وہی لوگ ہیں جو زیادہ پیسہ والے ہیں جب ایک آدمی کے پاس پیسہ آیا امیر ہوا حج کے برابر پیسہ جمع ہوا اب جیسے ہی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے جو اکسرہ ہو اور وہ پیسہ حج کے جانے آنے کے لئے کافی مطال کے طرف ایک لاکھ چالیس ہزار ہے تقریبا ایک آدمی کے پاس کسی وقت کھانے پیسے سے بچنے کے بعد ایک لاکھ چالیس ہزار روپر جمع ہو گیا اس کے بعد حج کا مہینہ آیا اور یہ بندہ حج کے لے گیا اب وہ ایک لاکھ چالیس ہزار کیا ہو گیا خرچہ ہو گیا اب تالہ پراہ ہے کہ اللہ اگر پیسہ آ جاتا تو میں حج سے چلا جاتا جس کے اوپر حج پرد ہو چکا ایسے آدمی کو زکاة کی مستے بھیجا جا سکتا ہے کچھ کم ہو تکتا ہے پیسہ کورپریٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اس کے پاس یہ شکل ہو تکتی کو دانہ کھلا دینا یہاں کبوتر کو کھلا ہو یہاں کبوتر بہت سریشان ہے کوری دنیا وہاں کبوتر کو کھلا رہی ہیں ہندو سان کے کبوتر کو کھلا اگر کبوتر سے کھلانے کا شوق ہے یہ ساتھ بہودہ رکھ میں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ قدی گئی بچارہ میں پہلی مرکا میں گیا تو بڑی رقم لے رہا ہے میں بولا یہ کیا کبوتر کو دانہ کھلانے جائے میں بولا دانہ میں کہاں خرید مری لہٰذا ان سے پریج کرنا چاہئے تو حاجی کو لوگ ہے جبان لوگ کہ پیسہ لے دی وہاں جا کر سکتہ کر دینا کہاں وہاں پر وہاں پہ جو حقیقت میں مہتاج ہے اس تک آپ پہنچ نہیں سکتے جو حقیقت میں وہاں مہتاج ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے وہ سکتے کہلتے رہتے ہیں چھکے آپ کے بغل میں آکے بیٹھیں گے بھائی آپ پرس مارتہ بھی ہے وہ جتنے کہلتے رہتے ہیں سب تہیسے ہی ہیں جیسے جہاں مسجد کے دروازے کے کھڑے رہتے ہیں ایسے وہ بیس اللہ کے دروازے کے کھڑے ہیں ان کو دینے کا کوئی پائدہ نہیں تو وہاں جو حقیقت میں مہتاز ہیں وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے یہاں پیسہ لے جا کر اس سر میں وہاں نہیں رہو پہلے اپنے رشتداروں کو ہندو خاندان کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان والا یہ کہہ جے ہمارے خاندان کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم تک دیں لیکن آپ کے ہندو خاندان کے صورت حال کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے خاندان کے سارے لوگ اب اس حال میں ہیں کہ ان کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں مدد کرنے بجائے پہلے اپنے گھر میں مدد کرو پہلے گھر میں شراب جلاؤ بعد مرزب میں ٹیوب لائٹ جلانے جائے اچھا والغارمین تو نہیں وفی صدیل اللہ تو ایک ہو گیا کون مجاہد دوسرا کون ہو گیا حاجی اس پر تقریبا آناف کا اتفاق ہے اس کے علاوہ پھر بہت سے لوگوں کے بارے میں رائے ہے ایک رائے جس پر تقریبا پھر دوبارہ اتفاق ہونے کے چانسز ہیں یہ سب ایسے مثال ہیں کہ اس پر علماء کو بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے علماء دوسرے مثال میں جو مثال اصل اشیو ہیں اس پر بات کرنے کہ ہم اس پر بحث کر لیو یہ سارے مسئلہ ہمارے سامنے ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے نگاہوں سے غائد ہے یہ سارے مسئل ہیں دنیا کے ایک کالر بیٹھ کر ان ساری بات پر اتفاق کریں کہ سی سبیر اللہ میں کن کو داخل کیا جائے گا ایک آدمی کہہ بولے آپ کو شوق ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ ملنا ہے چلو جائیں گے یہ اس کے پر اثرات نہیں چاہیے اسی طرح طالب علموں کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر ہم کو حقیقت میں شوق ہے علم دین کا اور علم دین پہانے کے لئے آپ کیا کر سکتے وہ بھی دیکھا جا تو پھر کس کٹیگری میں چلا جاتا مطاقی کٹیگری دوں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے لہذا ابن سبیل میں ساری چیزیں ایک آدمی تبلیغ دین کر رہا ہے تقریر کرتا ہے کتابیں لکھتا ہے آرٹکل لکھتا ہے اب کتاب لکھ رہا ہے محتاج کو آپ پیسہ دے دیں کہ دکات کمت کا اس کتاب سپال لوں یہ کر لیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا تاکہ کسی قدم کا کوئی کلاش نہیں ہونے پاو اور آخری ہی میں جو ہے مطافر کو دکات دی جا تک کی ہے یہ مطافر جو ہے اللہ سی سلیمان نبی رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ ان کی اپنے ذاتی رائے ہے ان کا کہنا ہے کہ مطافر سے مراد مطافر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جو بھی چیزیں ہیں وہ ذکات کی مست لگائی جا سکتے ہیں بہت ان کا کہنا یہ ہے کہ راستے نے آپ نے خدا دیا یا ہوتل بنوا دیا سرائے بنوا جی غریبوں کے لئے تو اس طریقے سے یہ اجل صبیل ہے اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس میں سب کا ایک آدمی متاثر ہے اپنے شہر کا کروڑ فتی ہے ایٹی ایم لے کر کے نکلا ہے کہ وہاں شہر میں اتریں گے ایٹی ایم یہاں پہ کیا ہے وہ پانچ پیسہ دیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ سیفتی رہے گی پیسہ لے کر کیوں چلیں وہاں چلکے ایٹی ایم سے کہا کریں کر لیں گے یہ آج کی صورتحال کی بات بتا رہا ہوں تو ایسی شکل میں اب وہ کسی مسلمان کو دیکھا اپنی صورتحال بتا رہا اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے یہ بندہ صحیح ہے صحیح بات کہہ رہا ہے آپ اس کو بتا دیں جو دکات کی مد کا ہے ہم دکات کی مد کر دیتے ہیں کیونکہ تم مسافر ہو لہذا اپنی جیجے پہ کروڑ پسی ہو وہ کہتا آپ اپنے حضرت دے دیجے میں جنبہ واپس کر دوں گا ٹھیک آپ اس کو اٹر دیتے وہ آپ وہ پیسہ واپس کر دیتے تو آپ اس کو دو دیجے جب احتمال کر دیجے اور اگر وہ نہیں واپس کر دا تو آپ کی دکات کیا ہو جو بھی چیزیں ہیں مثال کا طور پر کوئی پول ہے ٹوٹا ہوا ہے خطرہ لگا ہوا ہے کہ آج میں پول بنوا دیا راحتہ خراب ہے مسافر گزر رہے ہیں راحتہ بنوا دیا کہیں لائز نہیں لائز ساری چیز داخل ہیں لیکن یہ ان کے داتی رائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سبان اللہ بھی حمد سبان اللہ بھی حمد شد اللہ الہ اللہ امس افتق رقوات بلے